اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج لیچرر اوم ایکنومکس کا جو فائنل رزولٹ ہے وہ بھی ابھی دیکھنے کو ملا تو حیرت بھی ہوئی خوشی بھی ہوئی برالچل جو لوگ سیلیکٹ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حبت ہو ان کے لیے بڑی رحمت ہے ظاہری بات ہے اور آسانیہ پیدا فرمائے ہر کسی کو سٹیشن جو ان کے گھر کے قریب ملے یقیناً یہ منحل آنا ہے اور جب یہ منحل آتا ہے فائنل سیلیکشن کا تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے لیکچر اوم اوم ایکنومکس میں آپ کو پتا ہے کہ سیٹے سیمٹی فائیو تھی لوگ ہی تیس پاس ہوئے اور اس میں سے وہ خوش قسمت تھے ظاہری بطل میں کیا کمپنیشن ہے کچھ بھی نہیں تو ان میں سے بھی آگے آج دو فیل ہوئے پکایا جو ٹونٹی ایٹ ہیں تو ان کی فائنل سیلیکشن ہو گئی ہے اور وہ آج سے گستڈ افیسر جو سیونٹی اس کے بان چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی مراحل سے گزار کے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پوسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا تو جتنی زیادہ مختہ امین ہو انسان کو اور جتنا مختہ یقین ہو یہی امین اور یہی یقین جو ہوتا ہے انسان کو آگے لے کے چلتا ہے باقی محلت ہر انسان اپنی طرف سے بوری کرتا ہے بعض اوقات انسان کو ماں باپ کی دعائیں لے کے آگے آ جاتی ہیں بعض اوقات احساسہ اکرام کے دعائیں لے کے آگے آ جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی کے ساتھ کی کام آ جاتی ہے تو بہرحال ٹیس کے اندر سے رمینت ضروری ہے 99% میں اس کا قائل ہوں محنت ضروری ہے وہ ان کے صحت تک ہمارے جو اپنے معاملات ہیں دعائیں ہیں نیک عمال ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں تو ٹیس کی تیاری کے ساتھ ساتھ بڑوں کی اساسہ کی دعائیں لینا بھی سیکھیں تاکہ ان کے ساتھ آپ کو جو دل سے دعا نہیں کرتی وہ بڑا ایک اثر رکھتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے دعائیں آج ہم سیدر عثمان غلی رضی اللہ تعالی عرب پہ آج ہم جو مقتصر سوالات کی صورت میں اور ایم سی کے اس کی صورت میں آج ہم انہیں کم مکمل کریں گے ایک ہی ویڈیو میں اس کے بعد ایک خلاف تیرہ ستا پہ ہماری حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی کے ویڈیو ہوگی پھر یہ ہمارا کام کمل ہو جائے گا چونکہ قرآن اور حدیث قرآن پہ کم ہیں حدیث پہ ہماری ویڈیوز زیادہ ہیں قرآن پہ بھی ہیں تقابل پہ بھی ہم نے بہت ساری بنا لی ہیں تو جن پہ کام پہلے کم ہوا ہے میں اس پہ زیادہ کام کر رہا ہوں اگر آپ سارے لیکچر ہمارے شروع سے سنتے جائیں وہ اگست تھے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافیت تک فائدہ ہوگا آئیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں چونکہ ہمارا ٹیسٹ سیکشن بھی چال رہا ہے بہت برک ہوتا ہے ٹیسٹ سیکشن بڑی مہنے سے بنا رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کو بھی میرا زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ اگر نیوز بنائی جائیں تو انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سا کہ ہم کام کر رہے ہیں آبا سنتے جائیں ٹیسٹ کرتے جائیں اور کتابوں کو پڑھتے جائیں اللہ سے دعا کرتے جائیں اللہ ساری رہے ہیں مہار کرے آئیے سب سے پہلے سوال حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کی کچھ شاخ سے ہے حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ بن اومیہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے جو والد کا نام ہے وہ افان تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے والد کا نام افان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے کتنے سال چھ سال تقریبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں آپ کو پتہ بیر رومہ کا جو گوہ ہے وہ خرید کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہِ ذات الرقا کے موقع پر مدینہ میں نائب بنایا تھا غزوہِ ذات الرقا اس کے موقع پر مدینہ میں آپ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا تھا اچھا یہ کل بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب چوتھی پشت پر آقا علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مشکلات کی بڑی حد تک جو ذمہ دار وہ کون تھا وہ تھا مروان بن حکم مروان بن حکم کے پاس وہ مہر ہوتی تھی جس کا آخر پہ بھی وہ مسئلہ بڑا برحال زیادہ جو مسائل تھے وہ مروان بن حکم کی وجہ سے اہل عرب کو زمینے خریدنے کی اجازت کی اس خلیفہ نے دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رزق و بندی لگائی تھی حضرت عثمان کو کہاں دفن کیا گیا ہے اب شیق قوقب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدفون ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری کا نام کیا تھا مروان بن حکم یہی سیکرٹری تھا جس نے وہ مہر غلط لگا کے جس پہ اوپر بلوائیوں کے ساتھ فساد ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور میں مسئل نوی کی تعمیر پر کتنا عرصہ لگا دس ماہ کا عرصہ لگا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے وظائف میں کس قدر اضافہ کیا دو سو درم کا اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا تو صلحہ ہدیبیہ کے موقع پر یہ مشور و معروض سوال آپ کو پتا ہے قابل اور غزنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کس سفہ سلال نے فتح کیے تو یہ تھے عبد الرحمن بن سامرہ عبد الرحمن بن سامرہ تھے جنہوں نے قابل اور غزنی فتح کیے تھے عبداللہ بن سبا کو کون سے صوبے میں نقامی ہوئی تھی یہ بھی بتا رہے کہ صوبہ جو شام تھا وہاں پر اس کو کافی نقامی ہوئی کیونکہ حضرت عثمان حضرت عمیر معابیہ رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے شب سے زیادہ شامی تھے عثمان رضی اللہ عنہ نبو موسیٰ عاشری کو مزول کر کے کس کو بسرہ کا گورنر بنایا تو یہ تھے عبداللہ بن عامر عبداللہ بن عامر اچھا اکتیس اجری میں قیسر روم نے کتنے بیری جہازوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا پانچ سو بیری جہاز پانچ سو بیری جہازوں کے ساتھ مدینہ میں سباییوں کی سورش شورش کے دوران مسئل نبوی میں امامت کون کرواتا رہا غاقبی بن عرب غام فقی بن حرب یہ مدینہ میں وہ شورش کے دوران امامت کرواتا رہا کونسے قریفہ راشد کو قاتل بحی ہونے کبھی اداد حاصل ہے کہا یہ جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اداد حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی پھپو کی بیٹی تھی البیدہ بیدہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپو کی بیٹی تھی کونسے غزوہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شریک نہ ہو سے کہ یہ غزوہ غزوہ بدر تھا چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساس تھی اس وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ عنہ نے انہوں کو اجازت دی تھی حضرت عثمان چونتیس سال کے عمر میں اسلام لائے ہیں غزوہ تبوک میں چندے کے طور پر اور اگر سب سے زیادہ مال دیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیا ایک ہزار اونٹ حضرت عثمان کتنی عمر میں خلیفہ منت کے بویتے سیمٹی سال یعنی کہ ستر سال کی عمر میں آپ خلیفہ بنے اور اسی طرح جفینہ اور حرمزان کے قساس میں عبید اللہ بن عمر کے قتل کا مشورہ کس نے دیا تھا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے دیا تھا ایران کا آخری ساسانی باشا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قتل ہوا تھا سپین پر حملہ سب سے پہلے کس کے خلیفہ کے دور میں کس خلیفہ کے دور میں ہوا سپین پر حملہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا چونکہ جتنی بھی بہری جنگے ہیں وہ اسی دور میں اور پہلے جو سپاہ سلار تھے بہری سپاہ سلار ایک ہوتا ہے ایڈمیرل ایک ہوتا ہے بہری سپاہ سلار تو یہ حضرت امیر معمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بحری جنگوں کا کہا جاتا ہے پہلے ایڈمیرل جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن قیس جن کو امیر البحر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے اچھا اس کے علاوہ سال سپین پر سب سے پہلے حملہ کرنے والے مسلمان جو سفا سلار ہیں وہ حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن نافع حضرت عبداللہ بن ڈاپے ہیں یہ سپین کے ساحل پہ جنہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا فاتح قبرس قبرس ایک جزیرہ ہے جس کا ذکرہ پہلے بھی کر چکے اٹھائیس سجری کے اندر یہ فتح ہوا ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے پتہ کیا اسلامی بیڑے بیڑے کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے رکھی تھی حضرت عثمان نے سعید بن ربی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کو مضول کر کے کس کو کوفہ کا گورنر لگایا ولید بن اقبا حضرت عثمان نے جو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا وہ مروان بن حکم تھا ابھی ہم بات کر چکے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور وہ کونسا گورنہ تھا جس کو رسول اللہ تعالیٰ نے فتح کے دن قتل کرنے کا حکم دیا تھا یہ عبداللہ بن سعید بن ابی سرح یہ تھے وہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقہ کے دن قتل کرنے کا حکم دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں یہ بڑا امپورٹن قیسر ہے کس گورنر پارے شراب نوشی کی جو ہے جرم میں حد جاری کی گئی یہ عبداللہ یہ تھے ولید بن اقبا ولید بن اقبا ان کے اوپر جو شراب نوشی کی حد ہے وہ نافذ کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے فتنہ کا اصل محرک جو کونسا یہودی تھا عبداللہ بن سبا یہ سبا کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا جو اس کا علاقہ تھا یمن یمن کا علاقہ تھا سبا وہاں پہ یہ عبداللہ بن سبا تھا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سعادشے کی کونسا صوبہ عبداللہ بن سبا کی سرگرمیوں کا مرکز تھا تو یہ صوبہ تھا کوفہ کوفہ کا صوبہ یہ سرگرمیوں کا مرکز تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردان تحقیقاتی کمیشن کے کون سے شور پسندوں کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے یہ تھی عمار بن یاسر یہ بھی ان کے ساتھ ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے تھے حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کے مطالبہ اور صحابہ کرام کی مجورہ سے کس کو عبداللہ بن صاحب بن ربی سرہ کی جگہ مصر کا مقرر جو مصر کا گورنر مقرر کیا محمد بن ابی بکر کو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو محاصرہ وہ چالیس دن تک کیے رکھا ہے یہ محاصرہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں میں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انگلیوں کا کٹنا ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کون کون سے لوگ اس میں آگے زیادہ تھے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رسول اللہ صاحب کے کون سی ضوجہ ہیں بہترمان شورش کی وجہ سے حج پر مکہ چلے گئی تھی تو یہ حضرت عائشہ تحرہ مطحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مؤثرہ کے دوران کون سے بزرگ سہب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے لئے پانی لے کر آئے انہیں قصر قلافت کرنا جانے دیا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہر خدا تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لے کے آئے تھے اسی طرح حضرت عثمان کے دفاع کے لیے کتنے جانساروں کی جماعت کمر بستہ ہو گئی تھی سات سو مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روک دیا کہ جس گلیوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام چلتے رہے ہیں اس گلیوں میں مقون نہیں بہا سکتا شہادت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس خلام آزاد کیے کس کی تروار کے وار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت نائلہ کی تین اگلیاں کٹ گئی تھی یہ سودان بن ہمران تھا جس کے وار سے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین اگلیاں کٹ گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کب ہوئے اٹھارہ حضر پینتیس ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہوئے تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ ابتدائی کوئیسن تھے اور کچھ ان کی جنگی کے شروع سے آخر تک کچھ امپورڈن کوئیسن جو آپ کو بتائے جا سکتے ہیں جس کا پیپر میں ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں بلکہ ممکن ہے اللہ سے انشاءاللہ ان میں سے کوئیسن آئیں گے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اور اچھی سچی تیاری کرنے کے کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حمی ناصر السلام علیکم